ایک جنگل میں ایک توتہ رہتا تھا جس کو سب بگ بگ کے نام سے جانتے تھے بگ بگ کو بات بڑھا چڑھا کر بولنے کی عادت تھی تمہیں پتا ہے میں نے آج کیا کیا کھایا بہت سارے پھل، سبزیاں، آئسکریم، مٹھائیاں، بہت بڑی پارٹی تھی کیا واقعی؟ سچ میں؟ کہا پر؟ اپنے دوست کے آن بہت امیر آدمی ہے وہ بہت مہنگے مہنگے توفی دیتا ہے مجھے بس بھی کرو بگ بگ، میں نے تو تمہیں صبح یہیں اسی پیڑ پر سوکھی مرچے کھاتے دیکھا تھا تم چڑھیا کو بے وکوف مت بنا پتا ہے تمہیں میرے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے بلکل وقت نہیں ہے مجھے تو اور بھی کسی دعوت میں جانا ہے چلتا ہوں کووہ اکثر بگ بگ کا جھوٹ پکڑ لیتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ایسے ہی ڈینگیں مارتا رہا پتا ہے میں ایک پار ایگل سے بھی اونچہ اڑا تھا شیر تو مجھے اس جنگل کا راجہ بنانا چاہتا تھا میرے پاس اتنا خزانہ جمع ہے کہ میں یہ جنگل خرید سکتا ہوں کوئل نے مجھے کہا تھا کہ میں اس سے بھی زیادہ سری لگاتا ہوں ایک دن ایک خوبصورت کبوتر اس طرف آیا تم کتنے خوبصورت کبوتر ہو تم یہاں کیا کرنے آئے ہو دیکھو کوئل دیکھو کبھا کتنے خوبصورت کبوتر آیا ہے یہ کون آیا ہے تم بگ بگ ہو نا ہاں میں بگ بگ ہوں تم مجھے جانتے ہو دیکھا کوئل دیکھا چڑھیا مجھے تو باہر بھی سب جانتے ہیں تمہیں پتا ہے میرے پاس کتنا خزانہ ہے اور تمہیں پتا ہے مجھے ایک بار بیوٹی پرائز بھی ملا تھا پر میری بات تو سنو واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ اس کے پاس پہلے سے ہی سب کچھ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہی تو میں کب سے تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ شیر راجہ ہیں یہ چاہتے تھے کہ تم محل میں آ کر رہو محل کا کھانا محل میں سونا محل میں رہنا لیکن لگتا ہے اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے پر میرے پاس کچھ نہیں اب رہنے بھی دو میں اب چلتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے جب گنگے مارتے ہیں تو توتہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے محل کرنے کیا موسیقی